اسلام علیکم ناظرین کہ یہ کیا حال ہے آپ کیسے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اچھے ہوں گے کیونکہ آپ کے خوبصورت کومنٹس جو ہیں وہ اس چیز کے نمائندگی کرتے ہیں کہ آپ اچھے ہیں جی میں نے پچھلی دو ویڈیوز اپنے گھر کے اپنے لون کے خوبصورت پھولوں کی بنائیں اپلوڈ کی اور آپ نے دیکھی ہوں گی یقینا مجھے نیچر کی فوٹوگرافی بہت پسند ہے آسمان ہو بادل ہو پودے ہو پھول ہو درخت ہو پتے ہو ان کی فوٹوگرافی مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور میرے پاس ایل بمز بھری پڑی ہیں اس فوٹوگرافی سے جی تو انہی میں سے اپنے گھر کے ہائیڈرنجا کے یہ میں نے پھول لے کر اس کا اپنا بیک گراؤنڈ بنوایا ہے امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا مجھے تو بہت اچھا لگا ہے بہت پسند آیا ہے اور سب لوگوں کو ہمارے گھر کے ہائیڈرنجا جو ہیں بے حد پسند آتے ہیں اور مجھے تو ان سے انتہائی پیار ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ان سے بنوایا ہے ٹھیک تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کو یہ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیسا لگا نیز آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو اپنے بچپن کے بارے میں بتاؤں تو اس وقت میرے ہاتھ میں میری اپنی کتاب ہے میری آٹو بائی گرافی ہے اور جناب جی اس میں میں نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا ہے کافی کافی سارے یہ صفات ہیں انسانوں کو پڑھنا تو میرے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ بہت لمبا ہو جائے گا یہ جو ہے ویڈیو تو اس میں میں تھوڑا تھوڑا پڑھتی ہوں آپ کے لیے جی تو پہلا پیرا گراف میں پڑھتی ہوں وہ ہے میرا بچپن پاکستان کے مختلف شہروں میں گزرا اسی لیے کسی ایک سکول میں تعلیم مکمل کرنے کا ویسے موقع نہ ملا جیسے ان بچوں کو ملتا ہے جن کے والدین ایک ہی شہر میں عمرے گزار دیتے ہیں میرے والد ملٹری انجینرنگ سرویس یعنی ایم اے ایس میں علاو دے پر فائز تھے گھر میں ملٹری راج تھا سب بچوں پر ان کا بے حد روب تھا اس کے ساتھ ہی ہماری ماں پر بھی ان کا بہت دب دبا تھا ہم نے امی کو کبھی بھی ان سے تقرار یا بحث کرتے نہ دیکھا نہ سنا یوں سمجھئے کہ گھر پر والد صاحب کی مطلق الانان حکومت قائم تھی ہم دس بہن بھائی تھے سب سے بڑی ایک بہن تھی اور پھر آٹھ بھائیوں کے بعد بکول میری امی کے بہت خواہش اور منتوں کے بعد میں انہیں بیٹی کی صورت میں ملی تھی ٹھیک ہے میری بڑی بہن عمر میں مجھ سے اتنی بڑی تھی کہ مجھے کبھی بھی ان کے ساتھ بہن ہونے کا احساس نہیں ہوا جب میں نے ہوئی سنبھالا تو بلکہ میرا پیدا ہونے سے کبھی بھی ہو شادی کر کے اپنے گھر کی ہو چکی تھی ان کی بڑی بیٹی نورین تقریباً میری ہم عمر تھی ہم دونوں نے ایک ساتھی ایک ہی سکول میں اپنی تعلیمی زندگی کا آغاز کیا ہم دونوں کی دوستی بھی بہنوں کی طرح تھی یا دوستوں کی طرح تھی وہ تو ڈاکٹر بن گئی بہت اچھی ڈاکٹر بنی اور پھر ان کی ڈاکٹر سے ہی شادی ہوئی اور ان کے تینوں بچے ماشاءاللہ کامیاب ترین ڈاکٹر ہیں اور میں نے تو جو بھی تعلیم حاصل کی وہ آپ جانتے ہی ہیں اچھا جی اس کے بعد میں اگلا پہرہ پڑتی ہوں ایک دو سکپ کر کے میری امی بہت درمزاج بے حد سلاکن اور پیار کرنے والی خاتون تھی یہ ان کے حسن سلو کی تھا کہ میرے ددیال والے میرے والد کی بجائے میری امی کو زیادہ چاہتے تھے جو ددیالی رشتہ دار بھی ہمارے گھر آتے وہ امی کی رفاقت میں زیادہ خوش ہوتے تھے حالانکہ امی بہت کم گو تھی مگر ان کے وجو سے پیار محبت اور شفقت کی شوائیں پھوٹتی محسوس ہوتی تھی وہ شکل و صورت میں بھی ایسی تھی کہ سینکڑوں میں بیٹھی منفرد نظر آتی تھی سرخ و سفید رنگت اور بھرا بھرا صحت مند سمارٹ جسم ہاتھ پاؤں اتنے پیارے کہ انہیں چومنے کو جی چاہے امی سردیوں میں لحاف سے باہر پاؤں رکھا کرتی تھی ان کا کہنا تھا کہ انہیں پاؤں میں گرمی لگتی ہے گہرے سبز رنگ کی رشمی رضائی سے نکلے ہوئے ان کے گورے گورے پاؤں اس قدر خوبصورت لگتے تھے کہ آج بھی میری آنکھوں میں بسے ہوئے ہیں والد اور والدہ کے مزاجوں کی تصویریں ہم دونوں بہنیں تھی البتہ بھائیوں میں کوئی تو والد کا مزاج لیے ہوئے تھا اور کوئی والدہ کا کوئی بھائی وقت دونوں کوئی مزاج کا حامل اور کوئی اپنے مزاج کا خود موجت تھا ٹھیک ہے یہ پیرا گراف ہو گیا اور پھر اس کے بعد میں پڑھتی ہوں میرے والد کی زندگی کھٹن محنت سے عبارت تھی انہوں نے زندگی کو اتنے قریب سے ترخ تجربات کی پھٹی میں تب کر دیکھا تھا کہ جذبات کی نرمی اور گدازپن اس تپش کی پھینٹ چڑ گیا تھا ٹھیک ہے میری والدہ کا تعلق لاہور کے خوشحال گھرانے سے تھا ان کے والد اپنے وقت کے معروف ڈاکٹر تھے سواری کے لیے دو گھوڑوں والی بگی گھر میں تھی رہنے کے لیے بہت بڑا گھر اور مکانوں کی کتاد جداد کے طور پر تھی امی جب اپنے بچپن کی باتیں ہمیں سنایا کرتی تھی تو لگتا تھا کہ کس سے کہانیوں کی باتیں ہیں امی اپنے والد سے بہت متاثر تھی وہ بہت نیک اور نرم دل انسان تھے ہماری نانی سے بے حد پیار کرتے تھے اور دنیا کی ہر نعمت سے ان کو نماز دیتے امی کی کل دس بہنیں پیدا ہوئیں جن میں سے چھے حیات رہیں ہر بیٹی کے پیداش پہ نانا مرہوم ناخوش ہونے کی بجائے مبارک دیتے اور سونے کے زیور توفے میں دیتے مطلب اپنی بیوی کو امی بتاتی ہے کہ لوگ نانا کے رویے پر حیران ہوتے تھے مگر وہ اپنی ہر بیٹی کو اللہ کی نعمت قرار دیتے اور کبھی ناخوشی کا اظہار نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد میں کچھ پیراگراف سکپ کرتی ہوں کہ کس طرح نانی جب گہری بار امید سے ہوئی تو ان کے دل میں بیٹے کی تڑپ تھی اور بیٹا ہوا اور پھر کیا ہوا اور کیا چھاندار جشمن آئے گئے اور جو میڈ وائف تھی اس کو دستو لے کے سونے کے کڑے دیئے گئے وغیرہ وغیرہ یہ سارا کچھ اس میں میں نے ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں پڑتی ہوں کہ جن دنوں نانی اپنے متقبرانہ مزاج کے اروج پر تھی ان دنوں میری دادی میری امی کے لیے میرے والد کا رشتہ لے کر نانی کے گھر گئی تھی اس وقت نانی نے بڑی نخوت سے یہ کہہ کر رشتہ ٹھکرا دیا تھا کہ وہ اپنی نازو پلی بیٹی کو ایک یدیم کو نہیں دے سکتی دادی بچاری میوس ہو کر واپس آ گئی تھی کیونکہ میرے والد کے والد جو تھے نا ان کے بہت بچپن میں فوت ہو گئے تھے اور دادی نے ان کو بہت محنس سے مشکلوں سے پالا تھا اچھا جی اس کے بعد میں آپ کو سناتی ہوں کہ میرے والد اور مالدہ کی شادی کیسے ہوئی اس زبانے کے حساب کے مطابق خاندان میں شادی کے ایک تقریب تھی اس میں میری دادی اور والد بھی تھے اور امی کا خاندان بھی امی کی سب سے بڑی بھیان رشتے میں میرے والد کی چچی لگتی تھی اچھا یہ میں بتا رہی ہوں جب میری نانی نے رشتہ میرے والد کا ٹھکرا دیا تھا یہ کہہ کر کہ وہ ایک جتیم کو اپنی بیچی نہیں دیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے میرے والد کبھی کبھی جب بہت خوشکوار موڑ میں ہوتے تو ہمیں بتایا کرتے تھے کہ میں نے اس شادی کی تقریب میں تمہاری ماں کو دکھا تھا وہ مجھے بہت اچھی لگی اور اس وقت میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا مگر میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا بات کرو پھر میں نے دیکھا کہ تمہاری ماں نے ہاتھ میں خوبصورت سادستی رمال پکڑا ہوا تھا میں نے بنا سوچے کہہ دیا کہ یہ رمال مجھے دے دو اس پر تمہاری ماں نے شرما کر جواب دیا کہ ہائے میری ماں نراز ہوگی اور گھبرا کر وہاں سے چل دی وہ کہتے تھے کہ بس تمہاری ماں کی یہی ادا میرے دل میں اتر گی اور گھر آ کے میں نے اپنی امی کو راضی کیا کہ وہ پھر سے رشتہ لے کر جائے اس وقت تک نانی کے مالی حالات بدل چکے تھے وہ جو تقبر غرور اور ناکچڑاپن رویہ تھا کافی حد تک رخصت ہو چکا تھا اور پھر اس طرح انہوں نے ہاں کر دی اور میری امی گلاب کی کلی کی ماند نرم و نازک فرشتوں کی طرح محصوم ہوروں کی طرح حسین صرف چودہ برس کی عمر میں بیہا کر میرے والد کے گھر آ گئی ٹھیک ہے یہ تو ہو گئی امی کی شادی کا واقعہ ٹھیک ہے میں امی کے بہت نزدیک تھی کیونکہ ایک تو سب سے چھوٹی تھی دوسرا یہ کہ امی کو بیٹی کا بہت شوق تھا اور میں ان کی اینڈ خواش کے مطابق کئی بھائیوں کے بعد پیدا ہوئی تھی مجھے پاکر امی بہت خوش تھی بلکل اس طرح جیسے کہ کوئی بیٹوں کو پا کر خوش ہوتا ہے اچھا امی میرے لئے نئے نام سوچتی ایک کتاب میں خاور نام ان کو بہت پسند آیا سو اس وقت میرا نام انہوں نے خاور رکھا امی بتاتی ہے کہ میں چینی کی گوڑیا کی طرح نازک اور پیاری تھی جو کوئی دیکھتا بہت پیار کرتا اور پھر امی میری نظر اتارنے کے لئے آگ میں لال مرچیں اور پھٹکری جلایا کرتی امی کہتی تھی کہ میں تمہیں گوڑ میں لے کر جہاں سے گزرتی وہاں قریب سے گزرنے والی راگیر عورتیں بھی رکھ کر تمہیں پیار کرتی اور پھر گھر آتے ہی تمہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا یوں نظر اتارنا لازمی ہو جاتا ہر ماں سمجھتی کہ اس کا بچہ بہت ہی پیارا ہے اچھا جی ایک اور پیرا گراف میں پڑھتی ہوں کافی پیرے سکپ کرنے کے بعد اپنے بارے میں امی کی باتیں سن کر مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں اپنی ماں کی واحد اولاد ہوں اور وہ بھی برسوں کی تمنا کے بعد ملنے والی اولاد وہ حالانکہ میری پداش سے قبل میری ایک بہن بھی دنیا میں آ چکی تھی اور دیکھر بہت سارے بھائی بھی گھر میں موجود تھے مگر امی کو ایسے لگتا تھا جیسے وہ سب تو فطری تقاضوں کے دنیا میں آتے رہے ہیں جبکہ میں انہیں خود اپنے ہی وجود کا دوسرا روپ محسوس ہوتی تھی آج امی ہمیں موجود نہیں مگر میں ان کی من مہنی بھولی بھالی اور گداز آتھوں کا لفظ ابھی تک محسوس کرتی ہوں آپ یقین کریں کہ ایسی ایسی کوئی چمچ یا چھوڑی یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو میں بچپن میں اپنی امی کو یوز کرتے ہوئے دیکھتے رہی ہوں اور وہ آج میرے پاس ہے جب بھی میں انہیں استعمال کرتی ہوں تو مجھے بالکل لگتا ہے کہ میں امی کے ہاتھوں کا لفظ محسوس کر رہی ہوں اور مذہب کی بات سناو کہ جب میں کوئی پینٹنگ یا سکول کے زمانے میں ہی یا اس کے بعد بھی کالیج میں کوئی چیز بناتی تھی کوئی امروڈی کیا کرتی تھی اس زمانے میں مجھے امروڈی کا بہت شوق تھا اور اس طرح کے آٹ سے ریلیٹڈ کوئی چیز بنایا کرتی تھی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے امی میرے ہاتھ پکڑ کے چیوما کرتی تھی اب بھی جب میں کوئی چیز بناتی ہوں کوئی نئی چیز بناتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اوپر سے میری امی مجھے دیکھ رہی ہیں اور میرے ہاتھوں کو کس کر رہی ہیں جی تو یہ میں نے کچھ پہرے پڑھے اچھا جی اس کے بعد کافی لمبا ہے آپ میرے بچمن کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے تو یہ ایک اور پہرہ پڑھتی ہوں گھر میں ہر کام کا وقت مقرر تھا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا نہانا کھانا پینا غرص ہر کام مقررہ وقت پر ہوتا تھا رات دس بجے جب سب کو سونے کا حکم تھا اور کمروں کی لائٹیں بند ہو جاتی تھیں جب ہمیں یہ احساس ہو جاتا کہ والد صاحب اپنے کمرے میں جا کر سو چکے ہوں گے تو ہم کھڑکیوں کے پردے گرا کر کمرے میں روشنی کر لیتے اور رات گئے تک جا کر گپ شپ لگاتے یا کہانیوں کی کتابیں بڑھتے رہتے ایک بار کا واقعہ مجھے یاد ہے کہ میں شاید آٹھویں کلاس میں تھی ان دنوں میں نے کوئی ناول شروع کیا ہوا تھا ناول کا آخری حصہ زیر مطالعہ تھا کہ سونے کا وقت ہو گیا اب میں نے کمرے کی لائٹس بند کی اور اوپر لہاف تان کر بستر میں دراز ہو گئی ساتھ ہی ٹورچ رکھ لی اور پھر لہاف کے اندر ٹورچ جلا کر اس کی روشنی میں ناول کا آخری حصہ ختم کیا یہ ناول اتنا دلچسپ تھا کہ میں اسے اگلے دن پر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی جبکہ دس بجے کے بعد کمرے کی لائٹس جلائے رکھنے کا حکم نہیں تھا اور یہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ نصیم حجازی کا کوئی ناول تھا جس کو میں پڑھ رہی تھی ایک زمانے میں آٹھویں نومی میں مجھے نصیم حجازی کے ناول پڑھنے کا بلکہ میرے بھائیوں کو بھی کافی شوق تھا ٹھیک ہے اچھا جی پھر میں کافی پیرے گراف سکپ کرتی ہوں ایک میں آپ کے لئے ایک اور پیرا پڑھتی ہوں دوسری جنگ عظیم میں میرے والد صاحب جو تھے ان کے بارے میں لکھتے ہوئے میں آگے سے بتا رہی ہوں والد صاحب بہت خوددار تھے کیا مجال کے کسی کا حسان اپنے سر پر رہنے دیں یہاں تھا کہ اگر کوئی بیٹا بھی ان کے لئے ٹائی یا سویٹر وغیر طفاق کے طور پر لے کر آتا تو کسی نہ کسی بہانے سے وہ اس کی قیمت پوچھ ہی لیتے اور پھر کسی اور بہانے سے اس سے زیادہ رقم دے دیتے طفاق لے کر بہت خوش ہوتے تھے مگر طفے کا بھی آسان نہیں رہنے دیتے تھے دوسری جنگ عظیم میں وہ بھرما اور سنگاپور میں جنگی قیدی رہے اس دوران میری دادی نے میری ماں اور بچوں کو تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ بیٹے کی واپسی کے لیے جو کچھ کیا وہ سب ہم بہن بھائی امی سے سنتے رہے ہیں اور اس سے سن کر اس ماں کی عظمت کو سلام کرنے کو مارا جی چاہتا ہے دادی نے کوئی درگا کوئی وظیفہ کوئی وسیلہ نہیں چھوڑا تھا اور ان کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا کہ خدا یا میں اپنے بیٹے کو ایک بار دیکھ لوں پھر بے شک میری آنکھیں بند ہو جائیں جی ٹھیک ہے تو عرصہ دراز تک تو والی صاحب کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں پھر جب کسی طرح ان کی اطلاع ملی تو آس کی دوری بند گئی اتنے سارے بچوں کی اس حالت میں کفالت کرنا بالکل بھی زان نہ تھا لیکن دادی نے نہ جانے کس طرح وہ سال پورے کیے ٹھیک ہے اس کے آگے کافی لمباز عزیزو کارب کارویہ وغیرہ یہ میں نے لکھا ہوئے ہیں پھر ایک لکھتی ہوں چار سال کے بعد جب میرے والد قید سے رہا ہو کر آئے تو سارا بے مربت قاندان مبارک دینے کے لیے امڈ آیا ٹھیک والد نے آتے ہی اپنی ماں کی درینہ خواہش کی تقمیل کے لیے نے حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے روانہ کیا پھر وہاں سے واپسی کے بعد جب ماں نے کشمیر جا کر اپنی بیٹی سے ملنے کی خواہش کی تو انہیں وہ کشمیر لے گئے میری ایک پوپو کشمیر میں بھی رہتی تھی تو میرے والد صاحب پھر ان کو اپنی ماں کو اپنی بہن سے ملوانے کشمیر لے گئے بس وہاں ان کی وفات ہو گئی وہ اتمنان اور سر خوشی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئی کیونکہ ان کی وہ تمنہ بھی قبول ہو چکی تھی کہ ایک بار جیتے جی وہ اپنے بیٹے کو مل لیں اور بے شک پھر ان کی آنکھیں بند ہو جائیں یوں آنکھوں میں بیٹے کی صورت بسائے وہ اپنی سرزمین یعنی کشمیر میں سپردے خاک ہو گئیں ٹھیک جی اچھا جی اس کے بعد والد صاحب کی ایک بہن جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی ان کے دو کم ہمار بیٹے تھے ان دونوں بچوں کو میری والدہ اور والد نے اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کی طرح پالا پڑھایا اور بعد میں ان کی شادیاں بھی کی انہوں نے بھی سگے بیٹوں سے بڑھ کر عزت و احترام کیا ہم چھوٹے بچوں کو تو متوں یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وہ ہمارے سگے بھائی نہیں ہیں ہمارے والد کے وفات کے بعد بھی وہ امی کے پاس برابر آتے رہے اور بہت پیار سے ملتے اور خبرگیری کرتے رہے جی ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے ان کے بارے میں کافی لکھا ہوا ہے تو اس طرح سے کافی لمبا یہ میں نے لکھا ہوا ہے میرے والدہ میرے والد اور والدہ کو جانور پالنے کا بہت شوق تھا میں نے گھر میں ہمیشہ انواع اقسام اقسام کے جانور دیکھے خاص طور پر بلیاں ان کی پسندیدہ تھی ان کے گلے میں امی ریبن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گنگرو باندیا کرتی پھر وہ جب امی کے پیچھے پیچھے بھاگتی تو چند چند کی آواز بہت بھلی لگتی کتا تو تھا ہی کئی قسم کے توتے اور سرخ چڑیاں بھی تھی بطخے مرگیاں اور پیرو بھی تھے وہ جب اپنے رنگین پر اور دم پھلا کر لون میں رکس کرتے کہ اتنی ساری اولاد کے بعد بھی ان دونوں کے شوق کتنے پر جوشتے امی کڑک مرگی کے نیچے انڈے رکھ کر مرگی کے بچے اتنے شوق سے نکلوایا کرتی تھی کہ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتی کہ میں امی کی طرح اتنے کام کر سکوں اب بہت لمبا ہو جائے گا اگر میں اور چیزیں پڑھنے رہوں تو میرا خیال ہے آج کے اس میرہ آگراب میں اتنا ہی کافی ہے میں نے اپنی امی کے بارے میں آپ کو بتایا والد کے بارے میں بتایا اور بچپن کا تھوڑا سا میں نے آپ کو بلکہ تھوڑی سی جھلک دکھائی ٹھیک ہے تو بھائیوں نے بہت پیار دیا کوئی ویکنگ کی میں چیز مناتی تھی کوئی کیک ویک بناتی تھی اگر وہ نہیں بھی اچھا بنتا تھا تو بھائی اتنے شوق سے جناب اس کو بھی کھالیتے تھے اور والد صاحبی بڑے شوق سے بڑے تمام سے اس کو ٹیسٹ کیا کرتے تھے حالانکہ ہم ان سے بہت کیا کہنا چاہیے ڈھرتے تھے بہت روب تھا ان کا وہ اگر ہمارے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ ہمارے لئے عید بکرید کا دن ہوتا تھا تو اتنا ان کا لیکن ان کا دل اندر سے بہت نرم تھا پیار تھا لیکن انہوں نے اخروٹ کی طرح سمجھ لیں کہ اوپر سے بہت سخت اور اندر سے ان کا دل اتنا ہی نرم تھا تو ہم بچمن میں سمجھتے تھے کہ ان میں کوئی اس طرح کے جذبات نہیں ہے پیار محبت کے لیکن نہیں اب میں ریالائز کرتی ہوں کہ ان کا دل بے شمار مثالوں سے میں بتا سکتی ہوں کتنا صوف تھا ماں تو تھی ہی بہت صوف بہت پیار محبت کا سرچشمہ ٹھیک ہے تو بچمن بہت خوبصورت تھا بہت پیارا تھا سب کا یہ ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کا بچمن کچھ محرومیوں سے بھی بھرا ہوتا ہے جس کا ساری زندگی وہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں اور اس کو کسی طرح بھول نہیں پاتے میرا خیال ہے کہ تلخ یادوں کو بھولا دینا چاہیے خوبصورت یادوں کو دھنانا چاہیے اپنے دل میں اپنے دماغ میں اور زبان سے بھی اگر ہو سکے آپ سے تعریف کروایا مزے مزے کی بہت باتیں ہیں ہم بہن بھائی کس طرح کھیلا کرتے تھے پھر ایک ہمارا توتہ ہم نے رکھا ہوا تھا یہ کوہٹے کی بات ہے اور وہ توتہ مر گیا تو جناب ہم نے اس کی قبر بنائی اور شام کو ہم اس کی قبر پر دیا جلاتے تھے فاتحہ پڑھا کرتے تھے اور ایک دفعہ ہمارے والد صاحب نے کہا یہ شام کو سارے بچے کہا غائب ہو جاتے ہیں آ کے دیکھا تو ہم سارے اس توتے کی قبر کے گرد بیٹھے ہوئے تھے پھر جناب بھائیوں کی تو پٹائی شٹائی خاصی ہوئی مجھے کبھی نہ کسی نے ڈانٹا نہ کبھی میں نے کوئی جھڑکی سنی امار کا تو خیر سوال ہی نہیں پیدا آتا ہاں البتہ بچپن میں میری گوائی پہ میرے بھائیوں کو ضرور پٹائی ہوا کرتی تھی کہ جب کوئی شرارت ہوتی تھی تو اس کی گوائی میرے سے لی جاتی تھی کہ کس کا قصور ہے اور جب قصوروار کو میں بتاتی نشان دہی کرتی تو پھر سزا اسی کو ملا کرتی تھی اس لئے بڑے بھائیوں پر بھی میرا خاصا روب تھا کہ میری بات جو ہے وہ مانی جاتی ہے تو یہ تھا بچپن بڑا حسین پیارا آپ نے پوچھا اور مجھے بہت بہت باتیں یاد آگئیں اس کے علاوہ بے شمار بچپن کی یادیں ہیں تو جی کبھی کبھار آپ سے شیئر کیا کروں گی آپ مجھے یہ ضرور بتائیے کہ میرا یہ آج کا بیک گراؤنڈ آپ کو کیسا لگا اور یہ جو ہے اتنا خوبصورت پلیزنٹ سا بیک گراؤنڈ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ٹھیک ہے اب میں اس کے ساتھ ہی آپ سے زیادہ داتی ہوں آپ نے بچپن کا پوچھا تھا میں نے بچپن کا آپ کو بتا دیا ہاں مجھے یاد آیا آپ نے نان کی ریسپی پوچھی تھی اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو زبانی بتا دیتی ہوں لیکن میں نے تو اس دن جو نان بنائے تھے جس دن میں نے فرنڈز کی گیٹ ٹوگیتر کی تھی لنچ کیا تھا اوہ سپر ڈپر ہٹ وہ رہے تھے اتنے مزے کے نان بنے تھے حالانکہ وہ سمپل طریقے سے میں نے بنائے تھے اس میں میں نے کوئی انڈے وغیرہ نہیں ڈالے تھے جو کہ یوزیلی میں ڈالا کرتی ہوں لیکن اس دن میں انڈے بھی نہیں ڈالے تھے لیکن پھر بھی بہت ہٹ رہے اور واقعی بہت تھی وہ مزے کے بھی تھے اور شکل تو آپ نے دیکھی ہے اس میں ویڈیو میں کتنی پیاری شکل تھی ٹھیک ہے اب جی اجازت اللہ حافظ پھر آپ سے ملوں گی اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ کیونکہ مجھے یہ بہت اچھی لگ رہی ہے اللہ حافظ